آئیے چلتے ہم بھی وابڈا کے دفتر اور دیکھتے ہیں مہا پر کیا چل رہا ہے اے جا پاؤنے گھنٹا انٹرو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تم پتہ کی حالت ہوئی پہ یہ میرا اپنا بیل ویک ہو اے مہت آ رہا ہے چھتی ازار پیدا آپ کیا آپ کا بلنی آنا چاہیے پندرہ ایسی ہوں گے آپ کے گھر میں اور چھتیس ازار بل لائے آپ کو آپ لوگوں کو نا کافی زیادہ غلط فہمی ہے میرے خیال سے اچھا کیا آپ ہماری غلط فہمیاں دور کر دیں وابڈ آفیس ہے جی یہاں بھی لائٹ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہم بھی فیس کرتے ہیں ہمارا قصور نہیں گیا یہاں پر لائٹ پوری نہیں ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے سہی جن لوگوں کی گھر میں ایک بھی ایسی ہے آپ کو پتہ ان کا کتنا کتنا بل آ رہے ہیں ایک یونٹ بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور آپ بجلی کے مزے لے رہے ہیں ابھی تک پہلے سو یونٹ پانچ رپیہ دا ہے دوسرا سو یونٹ جید ہے نا وہ دس رپیہ دا ہے کس زمانے میں بیٹھے ہیں آپ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں بیٹھے ہیں ٹیکسز ملا کے بجلی کے پر یونٹ کی قیمت پچاس رپیہ ہو گئی ہے بجلی کی قیمتوں کا جو زور ہے نا عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہیں نا آپ ان کی ہی بات سن رہی ہیں جو کنزیومر ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کیا کرتے ہیں آپ کے پاس تو شکایتیں لے کے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں باران لکھ رپیہ دا بیل سی کس کا ایک عورت آئی ہے انہیں کہا جی اے دیا کسٹاں کر دے ہو اس کی کمہ سے کسٹ کتنی ہونی چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی مالی حالت پہ کہنے دی جی میرا بندہ مار گیا ہے پس ہی پنجہ آزار مینے دی کسٹ کار دیتی میں ہوتی اچھا تو اچھا کیا اچھا کیا اگر وہ اگلی آل نہیں بنی کیا ہیا کیے کیا ہوا اے کسٹاں کرا کے باہر کیے تو بندے نے اگلا پہ یہ موٹر ساگنا چھوک کے چلایا ہے ایک اور اسی طرح سے ایک خاتون ان کے گھر کا بل آٹھ لاکھ روپے جب بھی جو میٹر کاٹنے لگے وہ وکیل بلالتی ہے کہ نہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے ہم کہاں جائیں مجھے بتائیں آپ یہ نہ کریں ایک منٹ کے لئے سے رک جائیں گے اپنی بات چیت بند کریں میں ٹک ٹاک بنا رہی ہوں او میں نکالا چشمہ او میں نکالا چشمہ چچدائی چچدائی گورے مکھڑے تھے یہ ٹک ٹاک ترا ہٹی نہیں ہونا ایڈا ہے ترا موہ میں تو ایڈا چشمہ لال ہے لے ایوی نہیں ہٹ ہونا آج میں بہت خوش ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آج تو مجھے دو بات کی خوشی ہے ایک تو میرے ٹو ملین فالورز ہو چکے اور دوسری خوشی اس بات کی کہ اب تو کاسم کی اببہ بھی ٹک ٹاک پہ آگئے بھائی کاسم دیبے نے صرف ایک کو ویڈیو پائی ہے اون نے یقین جانو ٹک ٹک پاڑ کے رکھ دیتا ہے بھائی اینے فالور بھائی اینے فالور ہوئے نے ٹک ٹک ٹاک اینے لکھے ہویا کہ یہ میرے نام تو کی پائی ہویا ہے کاسم دا اببہ کاسم کا پاپا جب ٹک ٹک بنائے گا تیری پیاری پیاری دو وکھیاں کیسا لگے گا میں ایسوس پاپا پاگل بنا دیتے ہیں پاپاپا پیسے نہیں آتے لیکن بڑے 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 برینڈز ہمیں پوانسر کرتے ہیں مطلق ان کاسم دا اببہ جڑا ہے یہ موڈلنگ بھی شروع کرلے گا ہمزایا گا ان اچھے نیاں دکان دا افتتاح کر رہا ہے کاسم ویسے اوفیس کے کوئی پروٹکولز تو ہونے چاہی ہیں آپ کو یہ فون کا استعمال بن نی کرنا چاہیے میں ویٹ کرو جب کاسم کے اببہ کی ویڈیو آیا گی گلے گلے ، اوہ مکی با مکی با بلا بلا وہ ویڈیو کا ویڈ کر رہا ہوں حسنا آپ نے اس کے esperar کے ابو شرح کی ہے فاولو بھی کیا ، ان کو لائک بھی کیا میں تو بہت وڑی فین ہوں ان کی اوہی ، جدو وہ اسٹے ٹکٹو کو بنائے نہ ہوں وہ آم با لیتے ہاں ، دیت بانو آم بلا دے نئن الکڑیاں بزار دیت اس پاندہو آم بلا دے ہاں آم بلا دے الکڑیاں بزار بے دتو میں نو آمب لے یار کاسم دبا یہ کھردہ کےتا سونہ لگے گا کوئی گا نہیں ہے پارنج میں شاتر مدھر تتھوند چھوڑا دابا خوئی آئی اے مدھر تو اے دریور ہے رام لیٹنگی میاں بدتویزی کارے ہیں میں جناب کوئی بدتویدی نی کی تھی میرا میٹر ہے جناب کیا بے آیا لو انو لا آئنان میٹر کار لانے اک مدھر جاو کسی گلتو لیا اندھا نا لا کے میں بیلوی جناب تارے نہیں سر چوٹ بو رہا ایک بیل نہیں ترے یا تاڑگل کاپی ہے بیل دی میں جناب کی دسا نکے نکے بری بچے ستے سن سر انہیں میٹر لاندیا جو میرے بتمیزی کیتی تا ان میں دسا کی بتمیزی کیتی پہلے تے میں نو ماریا پانی علا شاپر جناب میں جناب انہوں پانی علا شاپر نہیں ماریا او تے میں نو کسے نے ماریا سی میں مس کیتا تے انہوں واج گیا اچھا چلو پانی علا شاپر تے نہیں ماریا اچھلا ماں چھتر میں نو کنے ماریا میں نہیں ماریا جناب او تے میں نو کسے نے ماریا میں مس کیتا تے انہوں واج گیا آپ پڑپڑیج میرے دھنڈا وجہی او کنے ماریا جناب میں نو پتہ لگے او بھی توں نہیں ماریا توں مس کیتا انہوں واج جاؤنہ ایک خلپ جاؤ فرمائے دکھوں کی ملے چکر مدلوں کے ڈاکوں ہیں جتیاں وی شاپر بھی تے انہوں پاہ رہنے اصل میں جناب ایک جناب لاسٹ بل تا رہا تو سی کدو تا رہا سی لاسٹ بل جناب میں نو اچھی طرح یاد ہے او تے میں نیرش تا رہا سی اے جناب نیرش تا رہا سی او پہلے پیسے نل تا رہا سی یاد آیا جناب او بل جناب سی نیرش تردہ تردہ آگاں چلا گیا کیمپس سالی نیر تے جدو میں پہنچیا میرے سامنے بل جا رہا سی اچھا ہی میں حسرت پریا نظرنالویکھیا میں آواز دیتی او اے بل اللہ ٹھہر جائے یار دا نظارہ لیند بلکل صحیح تسی بجاب فرمایا اچھا ہی میں بڑیاں آوازان دیتی ہیں جدو انہیں کوئی نہیں سنی بہت دور چرا جائے گا انہی دے بچے چھال کیوں نہیں مار رہا تھا میں جناب پورا نہیں پھر آواز لاسٹ دیتی او اے بل اللہ بل نے میری اکنی سنی تو جاندہ جا رہا سی آخر میں پہنچیا انہوں گنڈ ماری ہے ہوا پھری نیرے چھال ماری اور تو انہوں پتہ ہے نیر شک پورے جا رہی ہے اے نیر شک پورے جا رہی ہے اے نیر شک پورے جا رہی ہے جناب میں تاڑے مسئلہ سن لے من سمجھا گی تسی جاؤ تاڑا بل میں تار دیا گا جناب میں نیر تو جدو جناب او در دفا میرے نہیں دیا بچے یہ کیا ایسی بات تھی جس سے امپریس ہو کے آپ نے کہا کہ میں فوراں آپ کا بل تار دوں گا تار دوں گا پوری گل بکھی دوں گا میٹر اے پی ہے نا میٹر لگے گا تو بے لو دوں میں تار آنگا ایسے ہی لوگوں کو ترخاتے رہتے ہیں جائے میں آپ کا کام کر دوں گا کرتے نہیں بات میں ایک منٹھے جاؤ چوری بشیر صاحب عل گیا سی آہا جی میں گیا سی میٹر ہونا دا ہوگی سر گلو ایسے ہیں لونی مندرز انہوں نے بابڈا دی فیس ہون دی ہاہ سترزار رکھو بہتا دے نہیں لے رہے سترزار رشوت لے رہے ہیں نہیں رشوت نہیں جی انہوں نے میٹر نو آگے لگے سی اچھا وہ میٹر انہوں نے چینج کرنا ہے اچھا انہوں نے پتہ گا یہ تی رولا انہیں گا کہ انہوں نے سارے کو نمی میٹر بھی نہیں آیا اوہ یہ ان کو لگائیں گے نہیں 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 اے انہوں نے لگا نا نہیں بڑا گروپت دا مارا ہے میٹر ہے گا یہ تی پہ پتہ نہیں پاکستان بڑھنے تو پہلے دا میٹر ہے اتے ہندی لکھی ہو یہ سر کیس ہے ٹھیک ہے آج پلیس خان صاحب کیسے بھائی جانا یہ آج میں سوچ کے آئے تھا کہ آپ کا دبتر سر پہ اٹھاؤں گا چوکلو اسی چلے جانے نہیں ایسی مثالتاں بول رہا ہوں یہ کیا ہے اے 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 خود بولو کیا ہے سچ بتاؤں آپ کو کیا یہ بجلی کا بل ہے مزاک نہیں چاہیے یہ کیا ہے جڑی مرضی قسم چکا لو اے بھی لیدہ بیل لی آپ مجھے باتھاؤ یہ دیا کس نے اچھا یہ کسے وابڑا دے بندے نہیں دیتا تھا اے خدائی پاکہ اتنے بڑے مو کے ساتھ اس کو توڑا سا دماغ بھی دے دیتا اس کو تو سمجھ نہیں آتے بھائی جانا آپ مجھے سویٹی لگ رہا یہ کیا ہے یہ کیا ہے نہیں نہیں میں سمجھ گیا یہ میرے بھائی یہ بجلی کا بل ہے تم لوگ نہیں سمجھے گا ایک عورت یہ ایک مرد کا درد سمجھ سکتی ہے اے خان سب درد کی تھی ہو رہے تو انہوں باجی اے باجی یہ بیرا تو نہیں باجی یہ کیا ہے نا سینے نہیں آرہ بل ہے کانی درہ ہو آنے کہ دل نہیں ہو رہے لیکن یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کیا ہے بتایا یہ دیکھو دو لاکھ بل ہے بات پرانا ہے لیکن کہوں گا نہیں یہ اسمانی بجلی بھی میرے کاتے میں ڈالا ہے ہاں 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 کسی علاقے میں رہتے ہو درم پورے درم پورے تو اسمانی بھی نہیں دا کام میں کوئی نہیں گا ہاں صاحب یہ آپ کے یونٹ ہے کام کیا کرتا ہے ہم بجلی بیش تھے ہاں بیش تھے مطلب تارچ بیش تھے اچھا جی اب کیا کرنا ہے اس کا اس کا وہی کرو جو آپ کرتے ہیں جا تار دے میں ہی کر دا ہوں یہ دیکھو ہمارا تو چوٹا سا خاندان ہے بجلی ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے اچھا میری بات سنے در آئے بل پھر دو لاکھ دا کی میں آگے تھا لگ کی ہے کی کارج با جی آپ انصاب کرو جو چیز آپ کو بتاؤں گا آپ خود سوچو کہ ان چیزوں کے ساتھ اتنا بل آتے میرے گر ایک ٹی وی ہے اچھا ایک ریڈوہ ہے ایک میرے پاس بلب ہے وہ بھی یوں یوں چلتے یہ زور لگ رہا اس بلب دا یہی کردہ نا ایک پری جے وہ بھی ہم کبھی کبھی اس کو کولتے اچھا بند رہا یہ بچھا لاش بھئی ہے آپ جی اندھا بل کن ہے دو لاکھ بھئی ہے دو لاکھ لیا کے مانڈ والی کر لینے دینا یہ کیا ہوتا ہے خان سب کنے دے سک دے ہو تو سیب آرام نال لگتے یہ میرے ساتھ بل کم کر دے گا میرے کیا ہمیں یہ ہمارے بارے میں بات ہے دو لاکھ تو کٹنا کرنا کچھ کرو کچھ لیوے کچھ دے گئے آہ رشوت لے رہے ہیں آپ نہیں نہیں کوئی رشوت نہیں خان سب کسہ کر دے گا آپ جائے آہ جی ہاں سب جنال جا آہیں آتا نو کسہ پیتن ڈراب کر کے آئے نا آو تا نو کسہ کرا شکریہ دا کرتا ہوں آہ جی نا 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 ادھر شکریہ دا کرتا ہوں بہت میرے بارے بارے آبے دار بہت شکریہ بہت شکریہ آجو آہ جی کنیا کسہ کر دیا آہ کسہ تھی آج میں تیریہ کر کے جاوان گا ایک منٹ پا جی ہویا کی ہے آہ مولے نو بل نہ مارت مولا نی مردہ کیوں ہے مولے آہ میں نو ہی پنتانی زار دا بل پہ جتائی نتا نہیں پا جی میں باتا نات نی ہوں میں آہ نات بیٹھے آہ نتا نتی آج تیرا گاٹا اللہ کے تیدنال فوٹبال کھیلا گا میری بات سنو بھائی میں کون نتنو تو نہیں ہوں میری سائیڈ پہ کریں آہ ملکان دے پوتریں مارے نے تاڑے دوتریں بھی مار دیا گا مولے آہ پہلے دوتریں ساڑے ہوتے لیندے گے تسی میرا بل کٹنا کیتا تے میں دفتر روح کبرستان بنا دیا گا اے دفتر پہلے کبرستان تھی بنایا ہے اے مولا جاتے اے گالے ہوئے ایک چھوٹی عرض ہے اے دفتر جالے جلوے تے لہا دے لے اے بک بک نہ کھا رہا ہے توں کی چاریاں کے میں نہیں لا کے جانے سارے ہی لا دیاں گا دل کٹ کھا رہا ہے اے نہیں چلانا اے سی نہیں چلانا اے سی تُو کاتے چلایا ہے اے سی ہم تو کہے دیتے ہیں بھائیا ہم تو اب آپ کے ساتھ ایک منٹ نہ رکیں گے اے تے ملک حاکو لگ دا ہے منو اے تے پہلے تے گھٹا لا کے بھائی دے سکتر فریڈ ہے دیکھ گیا ہے ہاں تری گردن بے چانگا لا دے گردن لا دے گردن ہے پائی جی ہڑتا جیندہ کو سماد ہی نہیں رہا دنیا کے مسائل حل کر لینا اپنی زوجہ کے مت کرنا جد میں کہا سی بھی نہیں چلانی فریڈ ہے نہیں چلانی فریڈ تُو کاتے چلائی فریڈ ہے جب قربانی کا اتنا زیادہ گوشتی کٹھا کر لیوگے تو کیوں نہ چلاؤں فریڈ کیوں نہ چلاؤں فریڈ مارے نصیب ہو میں اردودی کتاب آگے کر لیا اوپ اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے یہ ہو گیا حال بجلی کے بلوں کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں چیزیں چلاؤنیاں ہی نہیں گیا وہ بچی نہیں ہاتھنا چلاؤنیاں نہیں مولی آئی دے اچھا بھائی آئی میں تو بھائیہ میل گیا اس بڑی دنیا میں بھئیہ کیا بتاؤں جب میں اس گھر میں بھی ہاگی آئی تھی ایک علتجا کروں میں نا ہاں جی مولیہ بہجہ تھک جائیں گا اچھا بہج ہے دیکھیں میری بات سنے آپ لوگ یہ ذاتی معاملات تو ڈسکس نہ کریں نا واپڈا کا دفتر ہے او نہیں جی گلے ہیں اے نوبت جڑی ایچھے تک آئی ہے اے انہاں باپ ڈالے جی بھئی نا آئی ہے نہ انہاں بین پہ ہی جے نہ میں کھجے لہن ہوں دا تو میں تو کیا سی نہیں چلانی استری نہیں چلانی استری تو کاتے چلائیں استری میں تو پھر کفن استری کرنے کے لیے میں استری چلاؤں گی دیکھ میں ٹھہر توڑی طلاق کس سر رکھ سکتی واپڑے دفتر بم مار دیئے اے کار دیئے گلانے پا جی کارک جا کے کرو بیرے بشیرے گلدہ دے اے میں پھر جد کرو بار پیر کردہ نا اے اورن دی آدھتا انہی تے اے سی کر کے تا بمبو نا پدن دی میں انہوں انہیں گلنا تو کراچیوں بیا کے فیصلہ بانی سی لیا اے میرے یہ لی رہا ہونڈا دے انہیں تب انہوں کٹا کر دیتا ہے ان کا قصور نہیں ہے بجلی ہے بہت مہنگی کیا ہوگے آپ کو اے اپنی فیملی لڑائی بچ لڑنا ہے میرا بیل کر میں کمتے بھی جانا ہے مولیہ کینا بیل لے گا تیری نظر کمزور ہے پنتالی دار کے انتے دیاں تے نمیں لانت تیری زندگی دے ہوتے کیوں یا جا دفع ہو جا اے باقی ایکٹنگ باہر کر لیں تیری میرے بانی مولیہ بچی نے ایک ٹکٹوک بنا لیا ہے پھر بیل کٹ کر دیں گا بھر دیں گا بھٹھیک مولینو بیل نمارے مولا نہیں ماردہ مولا نہیں ماردہ اے میرے کھالے اٹمہ گار کے ملے چھے مانگ دایا گا بھائی بھیرے ہاں جی اے میں نے رکھ لی نہ تو اس کے ساتھ کون رہ رہا ہے یا تو مرے کار رو چلیا بھائی اللہ کی درجہوں میں کراچی کار چلے گئے میرے ماما دیکھوں میری پین میری گار دوسری جان دے بھائی بھی شیف تمہیں سرہ میرا انصاف تو تو ہی کرے گا بھائی تنہ پڑا میرا کار بازنہ سی او تسی برماد کی تا تسی بھائیہ مر جائے گی تیری بھائی مر جائے گی مر جائے گی ایک منٹ ایک منٹ او آگیا بندہ جیدے اس کام دا ماہر ہے گا میری ساتھ ہی ہو مر جو چونہ کتھا بیا گے لیا ای 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 تو آج آج تمہیں کاف لے کہی جو میں کیا میں تو تو ساعت دیکھے جا ماں ہو جی میں تو ساتھ رہوں ہی نہیں جانی بھائی تکرے پرسچا تو نکل دی ہو لوگوں نے پہاں باعت کرتا ہے لوگوں نے پہاں باعت کرتا ہے اوہ چپ کرو یار چپ کرو اوہ میرا تاپنا بل دا مسلہ ہے اہلے دوستر دل دا مسلہ ہے اے لو کہا سی نا دکھائی تماشا نا دکھائی تماشا پر تو تماشا دکھا کر رہی یار بیٹھ جائیں آپ لوگ یار حد ہو گئی ہے آو جی بس نماری پوانی سی آو جاو جناب میرا میٹر کٹھے آگیا ہے اے تو لیکنہ ہے بل جی میرا جناب سترہ ہزار بھی ہے میں تو اس کا آدمی کے ساتھ نہ رہوں گی اے بھائی بی شیر اے ناغن چرنگی رہن دی ہے کار نمبر دا ایک سو چوتی ہے اے نو ایس توتی ہے آئی اللہ پلیز ہو جاکا اے ڈریس بتاتا پر ایک منہ ایک منہ ایک منہ اے سو پہلے میرے سامنے چلا گئے میں توڑا نا اے ذرا کس طرح کرا آگیا ہوں نا اے اے ناو جی اوہ یہ جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے بری بات ہے بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا نا ہاں جبی کان میں ہے یار نہ اتنے ساتھ اچھا چلے 50% میں پہ کر دوں گی نہیں 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 یہ اچھا نہیں لگتا سارا تارو تو آپ یہ ڈیوورز کا فیصلہ واپس لے لیں گے میں کہنا بھی جی تُسی بیل دی زمداری چکییا ہاں ہاں میں تا سرہیا تھے بغیر ساری لے سکتا اچھ پوچھو تو میں بھی شفیق کے بغیر نہیں رہ سکتی بھئی کہ تُسی کسے باغ دا ٹیم رکھنا سی بجلی دفتر کالی آگیا اے اتنی محبت ہے تو چلے دیا آپ کا بجلی کا بل دیا اے بل پیا جی اے تُسی جانو تھوڑی پہر جانے اچھا اچھا بات میں کتی ہے کہ اچھا بولتے ماتا تھوڑی ہیرالی چپل اوڈا سیر اتنی جدید تکنولوجی ہونے کے باوجود پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں نا کام ہو جاتی ہے اور اگر چور طاقتور ہوں تو سراغ لگانے کے باوجود بھی چور پکڑے نہیں جاتے اور جب سیاست دان نہیں ہوا کرتے تھے تو صرف لٹے رے لٹا کرتے تھے اور آپ ذرا سوچئے کہ اُس زمانے میں چوروں کو ڈھونا کیسے جاتا تھا بائی دوئے اُس زمانے میں چوروں کو ٹریس کرنے کے لیے صرف ایک ہی تکنولوجی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا کھوجی اور کھوجیوں کے پاس ایسی مہارت ہوا کرتی تھی کہ نہ تو وہ کبھی کوئی سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی ان کا کھرا کسی غلط شخص کی طرف گیا تھا ویسے ابھی بھی کچھ علاقوں میں کھوجی پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں ویسے میں تو سمجھتی ہوں کہ پولس کو بھی کھوجیوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وارداتوں میں کمی ہو اس وقت ہمارے ڈمی سٹوڈیو میں موجود ہے ایک کھوجی اور چور آئیوں سے بات چیت کریں ویلکم ٹو مستیاں جی بڑی مہربانی جی سنے نا چھو سو دن چور دا تا ایک دن سات دو دا ہاں جی ہڈ دیا جی آیا پکچھا ہی تاڑے سامنے اے جی ناغا گائیں گا ناغا پربت سے ہے شایدی اے ناغا پربت ری جی اے رات رو ایسے سی واردات کر دا تا دیکھا جو تھرو آئیڑ اے ستیاں تیاں پڑھنا دے گلے چھو ہار پڑھ کے لائے دیں اچھے یہ مینی فائنگ گلاس سے کیا کرتے ہیں آپ اے مین شان دہنا نا پیران دے اے دنال دے دے بھینے اور سنگ کے سر داست دینے کے چور ایدر نو گیا اے سنگ ناڑے جی ناڑے تیرے بر کیوں دے 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 مو آڑے ساڑے ناڑے نہیں تو آپ نے سنفنگ ڈاغ نہیں رکھا وا لالا سنفنگ ڈاغ اتنا آثنٹک نہیں ہوتا جتنا کھوجی ہوتا دیکھو نا سونگ سونگ کیونہ نے اپنیا ناسے ہیں ڈینڈیاں کر لیا دیکھو جی پہلے جڑے داؤروں نیساں نا جی پھڑھ لیں گا انہیں چور بھوڑی طور پھڑھ لے ہاں گی یہ گلدہ کو مطلب داس دے اگے پیچھے کیسی کیسی ہے اے میں نے چون پھڑیا پھڑا وہ پورے پندہ دے پندہ لوٹکے کھا گیا تو ہی چھامی میعباد میرے کھاپو چڑے گی چھ مہینے لگ گیا آپ کو اس کو پکڑے گی مگرسا جی کیسے پکڑا آپ ایتنا نصیب ہے جدن چوری کرتا سی او دن بارش پہ ہے ایتا نشان میڈے جندے سی اچھا جب آپ چور پکڑ لیتے ہوں گے آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے ہم ایم ایم جیڈا تو سوڑا کیتا نا اے فیلم جی ہیرو 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 دا گانا چالدہ ہوئے نا اے خوشی کھاپو چوڑے گا ہم شکایت لگاؤں گی چوری سامن دست نہیں ہے تیری تیرے سرچ کھے پوڑ لگی اچھا اب چور کو پہچانتے کیسے ہے بکری دے اگلے داندن دے میں ہم اسی بی بی جی پیشان نا ہے پیرہ تو کیوں کہ کھوجی دا مطلب اندہ کہ پیر تو کھوج لانی ہے کہ اے جڑا کھوراں کھدروں جا رہا ہے ان کے پاس بہت مہارت ہوتی ہے جس طرح ہر انسان کی آنکھوں کی پتلیاں ہاتھوں کی پوریں دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں اسی طرح کوئی آپ کا ہم شکل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی عادات و اتوار باڈی لینگویج اور فیس کٹ کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے انسان سے ضرور مختلف ہوگا اور اسی طرح مختلف انسانوں کے جو چلنے کا انداز ہوتا ہے نا وہ بھی ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ ایڈی پہ زور ڈال کے چلتے ہیں کچھ لوگ پنجے پہ زور ڈال کے چلتے ہیں اور کچھ لوگ پورا کپورا پاؤں دبا کے زمین پہ چلتے ہیں تو کیا ہوا ہم پاپا جی تو اس سے سڑ تو بھا دیکھو جی تو انسانوں سے یہ کرنا تھا پتا تھا ملو امی زلیل کیتا تھا انسانوں سے دیکھ کے لئے جی منجیل آلانی اسی اچھا چلے آپ تشریف رکھیں تشریف کی رکھا یہ سارے یہ کرنا تھا انسانوں سے پتا ہوتا تھا میں نے ہوتا تو یہ بیکھو اے جیڑھا پہراندھانے شان نے کیا دے میرے اپڑے نے خو جی کو مٹی ہونے پایدہ ہے مار گیاں دا آپ جیسے خو جی کو چھے مہینے لگ گئے سے پکڑنے میں تو بھائی مشکل چور ہوگا اس کام چھے کہیں گا کیسے دیکھو چور جو پھڑنا ہوئے نا وہ دیکھ خورے دا مطلب ہندہ ہے جیڑا چور ہوئے گا نا جی اگلا پاپوں زمین تے لگے گا ہاں وہ جیڑی اے ہندی نا اڈی اڈی نہیں ہو سبین تے لائے گا کیوں کیونکہ ناثراندھا کامرہ ہر چھنڈا ہے ہاں وہ جو دو میں پیرا نے لیکا ویکھی ہیں ہاں میں کہا یار اے پیر تے کسے خوشیڑ کر پی آئی کتی کارنل دیکھیا نا یہاں کر کے ہاں جی میں کہا تے او پیرا جدے بار کیا ہندہ جتے پیر او تھے پیر جو دو میں آئیتے کر کے دیکھیا میں کہا یار اے تے لوکی کہنے دنے تو ہر گال تے پیر نہ ڈایا کر پیر کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ کے پیر دیکھیں خبردار زمین پر مت اتارنا چوٹو وہ کا کیا وحید خان نام ہے میرا جو جو بھی ترنا پوتے اے تیری اے خوالٹی یا گال کہتے ہیں جنہی گال کہتے ہیں جنہی گال کہتے ہیں وہ جدو میں پیرا نے نشان دیکھے نا ٹھیک ہے پھر میں اپنا چھڑے نے مکبر اچھا میں پتہ کرو وہ بندہ اللہ وہ جنہوں کدھی کہنے بیاج نہیں سادیا جنہوں کسی نے جنادے جنہی سادیا جیڑا کدھی کسی خوشیال کارچھ نہیں کیا اوہ اوہ میں نے کہا جی تھیلا 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 ایڈا مہلا یہ مارا آپ نے اس کو نہیں 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 مارا جدو میں کھورا ناپنا نا میرا پیچھے دے پورا پینڈ ہوندہ تو بھی چور دے کرتا کہ جانے ہی جانے کھورا کیوں ناپدے ہو نانا نہیں ہندہ دا جنہی تیرا کھورا کی تلکہ تیرے ناپدہ دے کو کھورا بنے آئی نہیں اے کھاندے بندے کردہ بندہ دے چوری ہی چھوڑا کھونا کردہ دیکھو ایتے لاؤفر لگڑا ہی جیتے دو ہی نہیں لایا اب تو اتنی لیٹس ٹکنولوجی آگئی ہے آپ کا گام تو تھپ ہو گیا ہوگا گام تھپ ہو گیا جی اچھا جدن دے پھنے کیا بندگیاں چھڑکاں بانگیاں جگہ پکیاں ہو گیا ساڑا کھو گیا بیشتہ زمین تکھوڑا بے دے چھوڑ پھڑ دیں سکتے اکر نے لکھار پیے دے چھوڑ پھڑ دیں سکتے صرف چھوڑ دا دیدار کر سکتے چھوڑ پھڑ دیں سکتے نہیں ایسا تو نہ کہیں ٹکنولوجی ہیلپفول تو ہے فنگر پرنٹ سے چھوڑ پکڑے جاتے ہیں ڈینے سے پکڑے جاتے ہیں فیشل آئیڈنٹیٹی جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ باڈی لینگویج چور نے اپنے آپ کو کور بھی کر رکھا ہو نا تو بھی باڈی لینگویج سے پتا چل جاتا ہے کہ کون شخص ہائٹ فیزیک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں باڈی لینگویج چوریاں کیتی ہیں میں ایک کور ہی نہیں پڑے آگا زندگی دے بیکھ آج اخلاقی طور تک گرفتار ہوئے ہیں یہ کریئر شروع کب کیا تھا جہمد ہے چور ہے میڈم جی تو بٹا کیوں نہیں لاندھا چور ترا رشتہ لینے ہیں تو شرک یہ کریئر تو پتم ہی ہو چکا ہے آپ نے کیوں چوز کیا یہ صحیح کیا بی بی جی واقع ہے تو کم مک گیا چور ہو تو تک پڑے جاندے سانگ جی تو پیدل آکے چوریاں کردے سانگ چور جی تو نے بڑیاں گڑیاں رپا گیا چور کون پڑ سانگ کبھی کوئی بڑا بہت بڑا چور بھی پکڑا ہے آپ ہی زمین تے کھورے لبسکنے ہاں جہازنیاں بڑیاں ہیں تو ہندیاں لینہ تے کھورے نہیں لبسکتا اچھا میرا آپ سے بنیادی سا سوال ہے یر تیری تے اپنی بنیاد صحیح نہیں ہے اچھا خوجی صاحب جہتا تودھی یہ کام شروع کیتا اسی اہاں او تو تو اڑا نگ چھوٹا یہ ہوئے گا خوجی صاحب آپ کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہوتی ہے جب ان کے سونگنے کی حص مر جاتی ہوگا میرا آپ سے ایک سوال اور ہے کہ خوجی صاحب جب مور ناشتا ہے تو ناشنے کے بعد پیر کو دیکھتا ہے روتا کیوں ہاں اے بچہ بہن سیریز ہاں انہوں داخل کرونا پانا کیسے ہاں ایک خورے کے خوج لگانے کا معافضہ کیا لیتے ہیں اوہ جی انسا دے کھڑے معافضہ رہے گئے پندہ دو ٹائس ہو تو لڑا چنگا لگتا رہا جب بچہ لندن اے ارپورٹ تو رو رہا ہوں کیوں؟ پہلی فون تو نکاہ ہویا تو اڈی پا بھی لہنی میں آئی رسپیکٹفول زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نہیں تبدیل کرنا چاہتا اگر آپ وہاں ہی بھریں تو میں راستہ تبدیل کرتا سالہ پورا خاندن ایک کولیج پانی پیرے ہو اوفران کدھر کرانے ہیں وینا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا زیادہ ہم ویسٹرن آپ کے پہناوے دیکھتے ہیں ہیسٹرن سے آپ کو کیا چیڑا ہے یا الرجی ہے؟ لالا میں نے کتنی دفعہ شلوار کمیز پہنا ہے پنجابی آپ کے ان سٹائر کو دیکھ کے مجھے ایک شیر یاد آ رہا آسمان سے گرا خجور میں اٹکا آسمان سے ٹوٹا پھول زبی پر گرا اور ٹوٹ گیا ہاں؟ کانچ کا پھول تھا میں یہ حیران ہوں کہ آپ لالا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں سیگمنٹ برباد ہو رہا ہے ہمارا کاشیف چریہ جی لگ رہا غریب کر دی تو ہوتی ہے لالے الگا کتاب دا ایک صفحہ پڑھ کے کہنا بکایا کل سہی سردار صاحب میں نے آپ کو منع کیا تھا نا بین والے گلے مت پہنا کریں بین والے گلے پہ بندہ ذرا سوبر لگتا ہے اور اس طرح کی شرد پہ بندہ گوبر لگتا ہے سردار صاحب کی تاڈیزیں دے کی توسری انجمی نہیں کر سکتے سارے آپ کی گردن کے پیچھے کیوں پڑھیں میں آپ کٹوائی دیں اچھا سردار صاحب ایک ویسے ٹرک ہے ہو سکتی ہے تھوڑی لمبی ڈیلی اٹھ کے آپ نے صبح پانسیلیا کر رہا ہے سردار صاحب ارکا بندہ نائی کو جا کے کہنا میری گردن تو والا دے انہیں ایتھو لاتے نہیں پھول پاہی دے نہیں پھول پاہی دے نہیں گلی مٹی چکنے کسون ماری ہے نہیں ہو جا مو بندہ ہے اردو فلم کیا ہی دوخی پہنن دی باسلی نہیں آج کوئی سوال نہیں کر رہے آپ لوگ ایک دوسرے کو جو باتیں لگا رہے ہیں سردار صاحب تسی تے کسی نوے بھی نہیں کہہ سکتے میری ٹونوے چاہوی خوبصورت گردن ہونا دی کیوں میں جی گل کر رہا ہے تو رہن دے تم فیور نہ کرتا ہوں اچھا وینا جی تسی آج دے سو کوٹ دے تھلے کون نیکلس پان دے لڑکیاں نہیں کوٹ کی نیچے دو نہیں خلز اتنے مہینوں سے میں آپ کو شو میں دیکھ رہی ہوں آپ کو فیشن کا دور دور سے بھائیں پندہ پان چلا گیا اسے انہاں جو پندہ ویکھ ہے اور انہاں مشنیاں کٹ گرے پانی جو کوتے چھڑ دے تھے اچانک تیز بارش آجا رہے تھے ہجے بندہ چھاتے رو رہے تھا اوہ منجیاں سا رہے ہیں لالیاں منو تھا لیکنے لانا آئے سردار صاحب ایک بات بتاؤں بتاؤ تو صحیح آپ کو اگر دل چاہنا ہے مجھے کچھ بھی بننا ہے تو آپ صرف پرامٹ کریں ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو وہ آپ کو ویسے ہی بنا دے گا لیکن سپوز مجھے اونٹ بنا دیں مجھے کچھوہ بنا دیں تو بھی ہونا دی پروڈیکٹ ہے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ کسی دن مہنگو پارٹی کریں عام جیسا فروٹ ویسے کوئی ہے نہیں واہ تبھی تو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں لیکن ایک مجھے گلا ہے کیا؟ جو اچھی کوالیٹی کا مہنگو ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے یہاں پہ تو نصیب ہی نہیں ہوتا ایک گلیا نہیں گال نہیں اچھا فروٹ باہر چل جاندہ جی اچھی سبزی باہر چل جاندہ جی اچھے سکلڈ لوگ باہر چل جاتا ہے میری ایک شرط ہے مجھے چھتری چاہیے بلاک والے گاؤگل چاہیے اور شورٹس میں بیٹھا ہے میں یوں سنبات لے رہا ہوں اتنی شدید گرمی ہے لالا اور آپ سنبات لیں گے سردار صاحب نے اپنے کپڑے ہی سارے لے بیٹھ لائنے کیوں؟ ایتھے تا جانا ہی نہیں ہے اور سردار صاحب سنبات نہیں کر سکتے کیوں؟ کیوں کہ اس لئے لئے انجی کرنا پہ اسی کی کوئی زرافے دے سارے دی ہے سردار صاحب آپ ان کے مہنگو پارٹی میں کیسے انٹری دیں گے؟ میں نہیں جا مانگا جی نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اکثر پول دے ہوتے ایک سارے کوش داندہ ہے اور یہ جب اندہ پول چھے آم سوڑ گے آم لانگے تھلے مر جاندہ ہوتا ہے نہ جاندے کھور وجہ بھی کیا؟ ساری ٹیم دے میمبر نے مرزا صاحب جی جی انہ نے بھی اسے پول چھال مارنے جیتے سی مارنے میرے دنے جو چھال مارنے جی تتہ ساریہ نگے میں اندہ ہون جی دی باز ہو نیس اچھا فاریہ سب پارٹی جوئے کرے تم کونے میں اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ہوتے بھی چوپی بیٹھے ہی دیں بارہ ہزار پہ کے لو چھے ہزار دے دا کے لو تین ہزار دے پائیا پانا اچھا ساڑی سیلری سے تھوڑے تھوڑے پہے کٹ کے نا ایدر دیوار بڑھو کہاں سے آپ آگئے اور کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ اے میڈے میڈے دیوار دی آیا وہاں والو ایتنا یہ سارے اس طرح کے لوگ انہیں نا یہاں کا راستہ دیکھ لیا بیار کسے ملے سے جا تو وال لائے تھے کتے وال لینہ اے پائین تو نا گل کری کیوں؟ اندے کلو میں پچھلے ہفتے وال لائے کے گیاں وہاں ان سے ان کے تو اپنے نہیں ہیں انہوں نے کہاں سے دیئے باتا نہیں کہ تو کٹھے کار کے انہیں منو دے ہیتے تھے تھوڑے دیوار پھر ہمیں لے کے گیاں میں کامپنی نہیں جا گئی تھے انہوں نے ایک وال لینے کو چالرجی کر کے باہر خور دیوار انہوں نے کہاں یہ سی لینی میں کہاں کہنے ہیں انہوں نے کہاں کیڑے مقاڑے پھر انہوں نے تسی کی کیتا پھر میں پھر بچے سن میں آپ ہی لائے بالوں کا بزنس بہت بڑا بزنس ہے بھائی کہ پاکستان پانچ ہوا بڑا ملک ہے جو بال ایک سپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں خاص طور پر چائنہ میں تانو اس گلد ہے علم ہے کہ پاکستان بندے اپنے وال کیوں بیچنے کیوں کہ پوری دنیا ہی مشہور ہے کہ پاکستان بندے ہر بندے دے بال کرزے جی فسن گے وہ کہاں دے نہ ہونگے نہ کرزے جی فسن گے پکا بزنس مین بندہ ہے تو بیکھو اچھا ایک بار انہوں نے کاروبار چوچارنے نکسان ہویا ہے انہیں اپنے والی اچھکام نے پاہتے تھے ایسے بندے دے بڑے والس ہی ایک دن دے آڑی نہیں لگی انہیں پوٹکے اپنے ہی بھی ایتے اے ہوئی گالہ ہے تیری والد صاحب نے کی تھی اچھا ہوئی میں تو اندھو تھا میں جناب ہر علاقے جاننا وہاں تھوٹے والے بال کے پورچ علاقے ہیں لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ غلط آگئے ہیں یہ سالون نہیں ہے سالون کے باہر جائیں نہیں لینڈے تھے بارہ ہزار دے ہو تو دینڈے کی نہیں دے ہو اوہ سالون ہے تو چینہ پیجنے ہیں جناب وال سب سے بڑا خریدار ہے تو چینہ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو دس بارہ ہزار پر کیجی میں بال خریدتے ہیں آگے سے تین چار لاکھ پر کیجی بھی بیشتے ہیں بالوں کو صاف کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے پھر کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈیلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے بیشتا ہے پھر یہ تو بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے بلین ڈالرز کی انڈسٹری تو ہے اگر ورلڈ وائٹ بات کی جائے ڈیلی ایک ٹن بال تو پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے اور مہینے میں تیس ٹن برامد ہوتا ہے بیسے سیگمنٹ تو انہوں نے میرا خراب کر دی ہے میرے صاحب آپ کا فائدہ ہو جائے گا وکا آرڈر دے دے انہیں میرے بچ پنچے جی ایڈڈڈے والسی کنڈلا آلے اور مینہ کارا رہا ہے پریشان رہے کیا ہوں؟ کہ کار رکھنا ہے کہ خواہی اسٹراما دیرنا ہے ملے جو ملے جو نکل دا تھا میں اینج کر دا تھا بالا ملے جو کئی عورتوں کوٹھے چڑھ کے دے دیا اب لوگ کیا کہتے ہیں ان کی کیا ہے انہوں نے چٹو بٹھے پر گا سر ہو گیا انہوں نے ملے جو لنگ دا سی نا عورتوں موچ انگڑا پالے دیا تھا کیا؟ ہائنی وے خڑی ہے دے والکڑے سونے نے کہ مو سونا ہوں دا تھا کہ یہاں ہوئی جانا این کرے وینہ دی میں اپنے بالوں کو دیسی گھیل گاتا تھا توڑی خوشکی جڑا کے اور ہی مار سکے وہ کھا دا دیسی اور پھر میں اولے اولے کا مربع کھاتا تھا اولے کھاتے تھے آپ آملہ برخال غلطی نہ اولے نہیں کہ کوڑے کھا بیٹھا میں یہ حران ہو کہ یہ بال خریدتا تو اس نے سب سے پہلے اپنا سر کیوں نہیں ڈھانپا تم وہ سہرہ ہو جو بارش کے بعد بھی پیاسا رہ جاتا یار اے کوئی تریخی آدمی ہے اورے حجہ رائٹر ادا ناور لے کے خود کشی کر رہا تھا کیوں آگے میرے ذہن میں نہیں آرہا ذہن میں نہیں بھائی صاحب کتنوں کو پیسہ کما لیتے ہیں آپ مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھی جاتے اور درمیانے بندے سے اس کا قدر نہیں پوچھے جاتے ملیج کے تھے شادی ہوئے نہیں اب مرزے ور کے بندے میں لاز بھی نالا کے جاندے ہیں وہ جا آتا شبازید کو چلوانے میں بسے مجھے ایک بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ تو بڑے پوزیسیو ہوتے ہیں اپنے بالوں کے بارے میں میں پتہ نہیں بیچ کیسے دیتے ہیں لینہ آپ بالوں کی بات کر رہی ہیں اس دنیا میں تو لوگ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں یہ ہو جی ٹیچر پوری کلاس روکا ٹھے کر رہے ہیں میں تمہیں ایک سرپرائز دینے والی ہوں کیا؟ سکول کے چوکیدار سے میں نے شادی کر لیا فاریا تم کیوں چپو تم درب سے بیٹھی ہو کہ تمہارے بال کاٹ کے لے جائیں گے نہیں ایسا کوئی در نہیں یہ ہو جی کوڑی شو چیس نے چپ رہا ہے دینے کہ کارجا کے بہت بول لہا ہوں تھا یہ ہو جی کارجا نے دند کٹ کے رہا دیندی یہ بہت مشکل شو تھا بھگی آر فاریا دے کار وار گیا مچھرے نے مار دیتا اگلے دن جگنو پھر رہا ہے بیٹری لے کے آ رہے ہوں فاریا بھات کرو کوئی تو بات کرو فاریا وہ لوگ فاریا تو مرے بو کہہ رہے ہیں تو جی پھر میں چلنا جب راکھا جی اندر ہو تو بات دے رو جائے یار سمگا جا گئے